اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علاق عبادہ اللہین استفا درود بھیجئے محمد وعالی خمس کے انتہائی اہم ترین اور مورد ابتلاہ مسائل کے سلسلے کا درس نمبر چار کوشش کریں کہ آج یہ درس ختم ہو جائے لیکن کچھ وقت جیسے کہ شروع میں کچھ انتظامی باتوں کی وجہ سے ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے زائے ہوا تو کہیں ایک اور درس پانچ با بھی سلسلے میں نہ لینا پڑ جائے بہرحال اب کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے براہ رہاست مسائل کے اوپر گفتو کو شروع کرتے ہیں ایک مسئلہ خمس کے سلسلے میں ویسے ہی مسئلہ تقریباً ہر سال بتایا جاتا ہی ہے لیکن مورد ابتلاہ مسئلہ اتنا ہے کہ اس کو بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے جہیز پر خمس یعنی وہ جہیز جو عام طور پر گھر میں لڑکی وغیرہ کی شادی کے سلسلے میں والدین جمع کرتے ہیں دیکھیں جہیز پر خمس معاف ہے لیکن کچھ شرطیں پوری ہوتی ہیں تو معاف ہوتا ہے اس میں سے ایک پہلی شرط یہ ہے کہ ایک ساتھ شادی کے موقع پر اس کا خریدنا ممکن نہ ہو مثلا مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایک ساتھ خرید سکیں ساری چیزیں تو اب رفتہ رفتہ کر کے اس کو خریدا جائے گا تو اگر اس طرح سے رفتہ رفتہ خریدا جا رہا ہے اور شادی کے موقع پر فوری طور پر اس کا خریدنا مالی اعتبار سے ہمارے لئے ممکن نہیں ہے تو پھر اگر یہ شرط پوری ہوتی ہے دیگر شرائط کے ساتھ تو پھر جہیز پر سے خمس معاف ہوتا ہے یعنی ایک ساتھ نہیں لے سکتے اگر ایک ساتھ لے سکتے ہیں تو پھر اگر چیزیں آپ نے اس طرح سے جمع کی جہیز کی ان کا خمس دینا پڑے گا یہ اس موقع پر ہے کہ جب مالی اعتبار سے حالات اس قابل نہ ہو کہ ایک ساتھ جہیز کا خریدنا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے تو پہلی تو شرط یہ ہے کہ ایک ساتھ شادی کے موقع پر اس جہیز کا خریدنا ممکن نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ علاقے میں جس جگہ بھی وہ شادی ہو رہی ہے اس کا رواج ہو جہیز دینے کا یعنی اگر علاقے کے اندر رواجی نہیں ہے بہت سے مغربوں والی کیسے ہیں کہ جہاں پر مثلا اس کا رواج نہیں ہے تو پھر وہاں اگر رفتہ رفتہ اس طرح سے کوئی چیز جہیز کے نام پر جمع کی جائے گی تو اس پر خمس دینا پڑے گا یعنی ان جگہوں کے لیے ہے کہ جب ایک ساتھ خریدنا بھی ممکن نہیں ہے ہمارے اور اس علاقے کے اندر رواج بھی ہے کہ عام طور پر لڑکیوں کو جہیز دیا جاتا ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ شخص ایسا نہیں کرے گا تو جہیز کا نہ دینا اس کی شان میں کمی کا یا شان کے خلاف سمجھا جائے گا یا شان میں کمی سمجھی جائے گی اس کی عزت پر آنچ سمجھی جائے گی اب جو بھی آپ کا ذاتی طور پر نظریہ ہو کہ بھئی اس میں کون سا اسلامی حکم تو ایسا کوئی واجبات وغیر کا نہیں ہے لیکن اسلام اس کو کاؤنٹ کرتا ہے اگر علاقے کے اندر اس کو اس کا نہ دینا کمی شان سمجھا جاتا ہے لیکن اگر آپ ایسے علاقے کے اندر ہیں کہ جہاں کمی شان نہیں سمجھا جاتا عزت پر آنچ نہیں سمجھی جاتی تو پھر اگر آپ نے جہیز کے نام پر چیز جمع کی تو اس کا خمس دینا پڑے گا یعنی جہیز پر سے خمس اس وقت معاف ہوگا کہ جب ایک ساتھ شادی کے موقع پر خریدنا بھی ممکن نہیں ہے مالی حالات ایسے نہیں ہیں علاقے میں اس کا رواج بھی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ شان میں کمی کا یا شان کے خلاف سمجھا جائے گا یہ شان میں کمی سمجھی جائے گی یا اس کی عزت معاشرے کے اندر بہت خراب ہو جائے گی کہ اپنی اس نے بیٹی کو رخصت کیا اور کچھ بھی اس کو نہیں دیا یہ ہے اچھا چوتھی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ جب معاف ہوتا ہے خمس کہ جب اس سے کوئی چیزیں خریدی جائیں رقم نہ سیف کر کے رکھی جائے بچت کے نام پر اگر کوئی رقم جمع کر رہا ہے پیسے جمع کر رہا ہے سالہ سال پیسے جمع کرتا جا رہا ہے مثلا ہر مہینے دلدس ہزار کے اعتبار سے بہت سالوں پہلے سے اس نے بیٹی کی شادیوں کے لیے جمع کرنے شروع کر دی ہیں تو اس کے اوپر خمس دینا پڑے گا یعنی رقم کے اوپر خمس دینا ہوگا چیزیں اگر خرید کے رکھی جائیں تھوڑا تھوڑا سا زیور بنا کے رکھ لیا جائے اس پر خمس نہیں ہوگا کوئی اور چیزیں یعنی علماری کبھی جو ہے مثلا بیڈروم سیٹ یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز وہ خرید کے رکھنی پڑے گی اگر آپ نے کہا کہ یہ فلا کے پیسے ہیں یہ فلا چیز کے پیسے ہیں رقم کے طور پر جہز کے لیے رقم اگر جمع کی جائے تو اس پر خمس دینا پڑے گا تو کچھ شرطیں ہوتی ہیں اس طرح سے معاف ہوتا ہے تو یہ چار شرطیں پوری ہوتی ہیں عام طور پر تو پھر جہز پر سے خمس معاف ہوگا اور اگر ان میں سے ایک شرط بھی اگر کم ہوگئی تو خمس معاف نہیں ہے اور خمس کو دینا پڑے گا اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل تو بیٹوں کی شادی کا بھی یہی والا مسئلہ ہے اور کچھ ضروریات زندگی کی چیزیں بیٹوں کے لیے بھی لینا پڑتی ہیں صرف خواتین یا لڑکیوں کا تو مسئلہ نہیں ہے آج کل تو یہ سب چیزیں مثلا بیٹا ہے دلہن رخصت ہو کے اس کے گھر میں مثلا آئے گی اس کے لیے الگ کمرے کا انتظام کرنا ہے اس کمرے کے لوازمات کا انتظام کرنا ہے تو یہی تمام چاروں شرطیں بیٹے کی ضروریات زندگی کے لیے جو شادی کے بعد پیش آئیں گی تو اس کا بھی انتظام اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہ چاروں شرطیں بیٹے کے سلسلے میں بھی پائی جائیں اس کو جہز تو نہیں کہا جائے گا ظاہر ہے بیٹے کے لیے جو ہوتا ہے لیکن اس کو یہ کہا جائے گا کہ بیٹے کی ضروریات زندگی کی وہ چیزیں جس کی شادی کے بعد اس کو ضرورت پیش آئی گی اور یہی چاروں شرطیں پوری ہو جائیں تو اس پر سے بھی خمص نہیں لیکن اس کے لئے بھی اگر رقم جمع کی جائے گی یا معاشرے کے اندر رواج نہیں ہے کوئی شان میں کمی نہیں سمجھے جا رہی ہے تو پھر ان چیزوں کا بھی خمص دینا پڑے گا اچھا اب یہ تو بہت دفعہ پہلے بھی مسئلہ بیان ہو چکا ہے ہر سال تقریباً یہاں پر بیان ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے حج کی رقم پر خمص کا مسئلہ دیکھیں حج کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں زیارات کے بھی جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ سالانہ اخراجات کے اندر شمار ہو جاتے ہیں اور اس پر خمص معاف ہوتا ہے یعنی اگر ابھی تاریخ خمص نہیں آئی اور حج آپ کر کے آگئے زیارات کر کے آگئے جتنا بھی پیسہ وہاں پر خرچ ہوا وہ سب ان چیزوں کا تو اس کے اوپر سے خمص معاف ہے اچھا لیکن اگر وہ پیسے ابھی بچے ہوئے ہیں ہمارے پاس اور حج ابھی چل رہا ہے زیارات چل رہی ہیں اور اسی کے اندر ہی تاریخ خمص ہماری آگئی تو اب جتنے بھی پیسے ہمارے پاس اس طریقے سے بچے ہوئے ہیں ان کا خمص دینا پڑے گا اچھا باز وقت دیکھی یہ ہوتا ہے کہ انہیں پہلے سے پیسے جمع کرا دی ہیں حج کے اور ظاہر ہے خمص کی تاریخ بیچ میں آگئے بھی ابھی حج ہوا نہیں ہے ابھی صرف ہم نے پیسے جمع کرائیں اور حج ہو رہا ہے ہمارا اگلے سال اگلے سال سے مرادی ہے خمص کی تاریخ جہاں ختم ہوئی ہے خمص کا سال ختم ہوا اب خمص کا جو سال ہے وہ دوسرا سال شروع ہو گیا حج اس دوسرے سال میں ہوگا جبکہ خمص ہماری تاریخ پہلے آگئی اور ہم حج کے پیسے جمع کرا چکے ہیں تو اب اگر ہمارے پاس کوئی اور مال ہے کہ ہم اس مال سے اس حج کے وہ ان پیسوں کا جو ہم نے صرف جمع کرائے ہیں ابھی ابھی خرچ نہیں ہوئے ابھی حج ہوا بھی نہیں ہے اگر ہمارے پاس کوئی اور پیسے ہمارے پاس موجود ہیں ایکسٹر جس سے ہم اس کا خمص نکال سکتے ہیں تو واجب ہے کہ خمص نکالیں یعنی فقط حج کے لیے پیسوں کا جمع کرا دینا خمص کو معاف نہیں کرے گا ابھی حج ہوا نہیں ہے یا تو حج ہو کے ختم ہو جاتا آپ حج کر کے آ جاتی ہیں حج پہ وہ پیسے خرچ ہو جاتے تو پھر خمص معاف تھا اس کے بعد خمص کی تاریخ آئی لیکن اب خمص کی تاریخ آ رہی ہے پہلے اور صرف حج کی ابھی ہم نے پیسے جمع کرائیں کاروان کو جمع کرائیں حکومت کو جمع کرائیں تو بہرحال اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مال الگ سے موجود ہے جس سے ان پیسوں کا خمص نکالا جا سکے تو خمص نکالنا پڑے گا لیکن اگر کوئی اور ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے کوئی دوسرا مال بھی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے ہم اس خمص کو عدا نہیں کر سکتے تو پھر اس مال پر سے خمص معاف ہو جائے گا یعنی فی الحال اب یہ ہوگا یعنی اگر آپ کے لیے ممکن ہے کہ کسی اور مال سے اس کا خمص نکال سکتے ہیں تو نکالیے کوئی اور طریقہ اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر مجبوری والا ایک مسئلہ آ جائے گا اچھا یہ بھی صرف حج واجب کے لیے ہے مستحب حج اگر کوئی کر رہا ہے یا مستحبی عمرے کے لیے اس نے پیسے جمع کرائیں ہیں تو ہر صورت میں اس کا خمص دینا پڑے گا ہر صورت تو بہرحال کچھ اس کے اندر اگر جس کو یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ علماء سے رجوع کر لے اور تھوڑی اس میں کچھ زمنی مسائل بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں نے ایک بنیادی طور پر ایک مسئلہ وہ آپ کی خدمت پیش کی اچھا اسی طرح سے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بہت سے اس طرح کے جانور انہوں نے پالے ہو ہوتے ہیں اپنے اس کے شوق کے اعتبار سے ان کی شان کے مطابق بھی ہے کوئی بہت زیادہ ویسا کوئی مہنگا شوق انہوں نے نہیں پالا ہوا ہے کچھ لوگ گھروں کے اندر قیمتی پودوں کا بھی ان کو شوق ہوتا ہے رکھنے کا اور ان کو رکھتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں پلے ہوئے جانوروں کے ساتھ تو ان کے اوپر تو ایسا کوئی خمص کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی باقاعدہ بریڈنگ کر رہا ہے گھر میں مثلا چوزے گھر کے اندر پال رہا ہے مرگیاں بنا کے کیونکہ وہ بازار کے اندر بیچے گا جا کر اس لحاظ سے ان کو پال رہا ہے مچھلیاں گھر کے اندر پال رہا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو فروخت کرنی ہے تو ان چیزوں کا بھی اس کو خمص دینا پڑے گا اگر اس کا مثلا مرگیاں اس نے پالی ہوئی ہیں تاکہ اس میں سے مثلا انڈے نکلیں ہیں انڈوں کو پھر اس کے بعد وہ فروخت کرتا ہے اب دیکھا جائے گھر میں یہ چیزیں اس نے پالی ہوئی ہیں لیکن یہ بزنس پرپس کے تحت پالی ہوئیں ان کا بھی خمص دینا پڑتا ہے اچھا اسی طرح سے ہاں کہ کیا ہم قرض کو سہم سادات کے طور پر معاف کروا سکتے ہیں معاف کر سکتے ہیں مثلا ہم نے کسی سید کو قرضہ دیا ہوا ہے اب ہمارے خمص کی تاریخ آگئی تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس سہم سادات کی ساری شرطیں اس غریب کے اندر پائی بھی جاتی ہیں اور ہم اس کو مثلا معاف کر دیں اس کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ ہم سہم سادات کے طور پر ایسا کر رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے تو دیکھیں اس میں دو طریقے ہیں اس کام کو کرنے کے ایک تو یہ کہ اگر حاکم شرح سے اس کی اجازت لی لی جائے مجتحد کے وکیل سے تو پھر یہ کام ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جتنا قرضہ اتفاق سے وہ قرضہ بھی اتنا ہی ہے یا اس سے مثلا کچھ زیادہ بھی تھا تو آپ نے کہا چلو وہ میں صدقہ کر دوں گا اور میرا جو سہم سادات جتنا بنتا ہے وہ میں اس کو اس میں کاؤنٹ کروا دوں اچھا سہم امام کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کے اندر مثلا ہم کہیں کہ ہمارا پورا خمص اتنا نکلا ہے جس میں سہم امام و سہم سادات ہے تو یہ میں پورا ہی غریب کو دے دیتا ہوں اور غریب سید کو اور اس کو خمص کے طور پر شمار کر لیتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا سہم امام تو مجتحد یا اس کے نمائندے کوئی ہوئی پہنچانا پڑے گا اور سہم سادات جو ہے وہ یا تو حاکم شرح سے اجازت لے لیں یا اس غریب کے وکیل کے طور پر اس سے اجازت لیں اور پھر اس کے بعد اس کو معاف کریں تو اس کے اندر زیادہ آسان حل تو بہرحال ہی کہ ہاں مجتحد یا اس کے وکیل سے اجازت لے لی جائے اور سہم سادات کی شرائط اس کے اندر دیکھ لی جائیں اگر وہ سب شرطیں پائی جاتی ہیں جو اس سے پہلے ہم کلاس کے اندر سہم سادات کی شرائط بتا چکے ہیں ان کا خیال کر کے پھر ایسا کام ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں کی ہیں آپ نے اور ویسے ہی سوچ کے بیٹھ گئے کہ اس کو میں نے اس طرح سے معاف کر دیا تو یہ کافی نہیں اور خومس اتنا آدھا نہیں ہوگا ان دو طریقے کار کے اوپر عمل کرنا پڑے گا تک اس سید کو دیا گیا قرض آپ سہم سادات کی طور پر معاف کر سکتی اچھا اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے یہ بھی پچھلی مرتبہ شاید بیان ہو گیا تھا نا رو بیا خومس کا مسئلہ کہ چوتھائی ہاں ایک اس کے اندر بات اور بتا دی جائے ویسے تو ذرا تفصیلی ہے لیکن ایک کام کی بات شاید پچھلی دفعہ رہ گئی تھی دیکھیں کبھی پانچوہ حصہ خومس کا دینا ہوتا ہے کبھی چوتھائی بھی دینا ہوتا ہے اس کی ہم نے وجہ یہ بتائی تھی کہ بعض اوقات ہم نئے مال سے خومس نکال رہے ہوتے ہیں اور کسی جگہ ہم نے پیسہ فکس کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر تو آپ کو نکالنا پڑے گا چوتھائی حصہ اور وہ اچھا خاصا بن جاتا ہے اگر رقم بڑی ہے تو کافی بڑا بن جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ پیسے ہم ویسی سیو کرنا چاہیں اور اپنے پاس کسی رقم سے اس کو نکالنا چاہیں خومس اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پچیس فیصد نہ دینا پڑے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ مال مخمص پڑا ہوا ہے یعنی خومس شدہ پاک شدہ رقم جس کا خومس آپ نے نکالا ہوا تو وہ رقم آپ کے پاس ہے اس سے اگر آپ نکالیں گے خومس تو پھر پانچ ماہ حصہ ہی ہوگا یعنی پھر رق دینے کی چوتھا ہے یا پچیس فیصد دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یعنی خومس سے پاک رقم یعنی اس پر سے خومس نکال نکلا ہوا ہے جسے مال مخمص کہا جاتا ہے اس سے اس رقم کا خومس نکالنے جو آپ نے فکس دیپوزٹ کرایا ہوا ہے جو بینک میں کسی جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے کسی سکیم کے اندر لگایا ہوا ہے اور آپ وہاں سے ارلی انکیشمنٹ کروائیں گے تو کچھ پیسے بھی آپ کے کٹیں گے یا آپ کوئی اور بجائے کون اس میں جا کر اس پریشانی کے اندر پڑے بینکوں میں جائے ان کو اپنے جو سرٹیفیکٹس ہیں ان کو بنوائے وہاں سے تو بہرحال ایک طریقہ یہ کہ اگر آپ خومس شدہ کوئی رقم آپ کے پاس ہے یا مال مخمص ہے اور وہ خومس سے پاک شدہ کوئی مال ہے تو اس سے آپ نکال دیں تو پھر آپ کو بیس فیصد ہی دینا پڑے گا پچیس فیصد نہیں دینا پڑے گا اچھا اب اس کے بعد پھر ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ آتا ہے خومس ادا نہ کیے گئے مال کا مسئلہ ویسے ابھی آگے چل کر اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی اس میں کچھ اختلاف مراجع بھی ہے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شک ہو کے پتہ نہیں اس مال پر سال گزرا یا نہیں گزرا یا اس پر خومس واجب ہوا یا مواجب نہیں ہوا دیکھیں اگر آپ کو اس میں دو مسئلے ہوتے ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ گھر میں آپ نے کوئی کپڑا نکالا خومس کی بالفرض آپ کی کوئی تاریخ نہیں کیونکہ وہ افراد جو کماتے نہیں ہیں ان کے اوپر واجب نہیں کہ خومس کی تاریخ کو مقرر کریں تو بہت سے خواتین ہیں مسئلہ جو کماتی نہیں ہیں اپنے والد کے ساتھ ہیں اب کوئی انہوں نے اپنی علماری کو کھولا تو کھولتے ہی سب سے پہلے تو کپڑے سارے گریں گے نیچے فل بھری ہوتی ہے وہ تو بہرہ اسی میں آپ نے دیکھا کری ہے تو بلکل ہی انیوزڈ ہے یہ تو کوئی کپڑا میں نے لے کے رکھا ہوا تھا پھر میں بھول گئی اب پتہ نہیں اس پر ایک سال ہوا یا ایک سال نہیں ہوا اب آپ پریشان ہیں کہ اگر ایک سال ہوگے تو خومس واجب ہے ایک سال نہیں ہوا ہے تو خومس واجب نہیں ہوا ہے اب اسے کیا سمجھیں تو اگر شک ہو کہ اس مال پر ایک سال ہوا یا نہیں ہوا تو جب تک یہ شک باقی رہتا ہے تب تک خومس ادا کرنا واجب نہیں یعنی جب تک کہ شک آپ کو رہے اور ہو سکتا ہے ایک آت مہینہ اور گزر جائے تو آپ کو اتمنان ہو جائے کہ نہیں اب تو ایک سال ہو گیا ہوگا اب اس پر خومس واجب ہو جائے块 لیکن جب تک وہ شک آپ کا برقرار رہتا ہے کہ اس پر سال پورا ہوا یا سال پورا نہیں ہوا تب تک خومس ادا کرنا واجب نہیں ہے دے سکتے لیکن واجب نہیں ایک تو شک یہ ہوتا ہے دوسرا شک یہ ہوتا ہے کہ خومص تو اس پر واجب ہو گیا ہے لیکن کچھ ہی عرصے پہلے میں نے کچھ سے اپنے حساب کتاب کر کے خومص نکالا تھا پتہ نہیں اس چیز کا خومص نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا یعنی اگر یہ شک ہو کہ خومص واجب ہوا یا واجب نہیں ہوا تو یہ سمجھیں گے کہ واجب نہیں ہوا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے اور اگر یہ یقین ہو کہ خومص تو واجب ہو چکا ہے پتہ نہیں میں نے اس چیز پر خومص نکالا یا نہیں نکالا تو واجب ہے کہ اس کا خومص نکالا جائے چاہے کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ ہی کیوں نہ چل جا رہے وہ تو میں پہلے نکال چکی تھی یہ دوبارہ میں نے نکال دیا تو بس ٹھیک ہے یہ دوسرا جو نکالا گیا ہے یا آپ کا صدقہ بن جائے گا یا آپ کا چیریٹی بن جائے گی یہ راہ خدا میں دیا گیا پیسہ بن جائے گا ضائع تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال آپ نے اپنے فریضہ واجبی کو اس وقت ادا کر دیا تھا یعنی اگر خومص واجب ہونے یا نہ ہونے کا شک ہو تو سمجھیں گے کہ واجب نہیں ہوا اور واجب ہو گیا تھا اس کا یقین ہے پتہ نہیں ادا کیا تھا یا نہیں ادا کیا تھا تو پھر ادا کرنا پڑے گا یہ ایک مسئلہ اس کے اندر آتا ہے نہیں اس پہ نہیں ہوگا وہ ایک الگ مسئلہ ہے ابھی جو میں نے بتایا تھا خاص طور پر بینک وغیرہ کا مسئلہ بتایا تھا اور اس میں کچھ مسئلے اور بھی ہیں جو بھی آگے چل کر آرہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن یہ جو آپ نے ابھی پوچھا ہے اس میں پچیس ویصد نہیں بیس ویصد ہی نکالا جائے گا جی ہاں نئے کی بات ہو رہی تھی کیونکہ کپڑا جو استعمال ہو چکا ہے تو اس پہ کیوں خومس ہوگا اس پہ تو خومس نہیں ہوتا استعمال شدہ چیز پہ اچھا پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عرصے تک ہم نے کسی چیز کو استعمال نہیں کیا اور سالوں خومس نہیں دیا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ خومس واجب تھا لیکن سالوں نہیں دیا اس دوران اس چیز کی قیمت بڑھ گئی تو اب ضروری ہے کہ اصل مال کا بھی خومس دیا جائے اور اس بڑی ہوئے قیمت کا بھی دیا جائے یعنی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمت اب بڑھ گئی اور ہم نے سالہ سال خومس ادا نہیں کیا تو اس وقت کی جو موجودہ مارکٹ ویلیو ہے اس کی اس کے مطابق خومس دیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ مثلا یہ میں بیس سال پہلے لائی تھی تو اس وقت تو یہ پچاس روپے کی چیز تھی اب وہ مثلا پانچ سو کی ہو گئی ہے تو اس کو موجودہ قیمت کا اس میں خیال کیا جاتا اچھا بعض وقت یہ زیادہ ہوتا ہے مثلا کوئی دکاندار ہے تجارت کا کچھ سامان اس نے دکان کے اندر رکھا ہوا ہے مثلا ایک لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے اس کا دکان میں اس نے خومس نہیں دیا اور سالہ سال مثلا بہت سی مشینوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں سالہ سال بعض وقت مشینیں اس طرح سے تو نہیں بکتیں گے روزانہ کی بنیاد پہ اتنی بکیں تو اس کئی سال کے عرصے میں اس کی قیمت بڑھ گئی مثلا ڈیڑھ لاکھ میں اب وہ فروخت ہو رہا ہے وہ مال یعنی ایک لاکھ کی جس کی قیمت تھی اب وہ ڈیڑھ لاکھ ہو گئی اور وہ ڈیڑھ لاکھ اس کے پاس ابھی تک ہے موجود اب وہ کیا کرے گا کہ ایک لاکھ جو اوریجنل رقم تھی اس کا تو بیس فیصد کتنا ہوگا یعنی پانچوہ حصہ اس کا بیس ہزار ہوگا یہ تو ہو گیا اصل مال کا خومس اب پچاس ہزار روپے اس کی قیمت بڑھ گئی اچھا اس بڑھی ہوئی قیمت کے جو ہے اس کا بھی خومس نکالنا پڑے گا وہ کتنا ہوا دس ہزار یعنی بیس اور دس تیس ہزار ہو گئے اچھا اب اس میں سے اس کا جو ذاتی منافع بنتا تھا خومس نکال کر اس پچاس ہزار کا دس ہزار تو نکل گئے اب اس پچاس ہزار میں سے کتنے بچے چالیس ہزار اس چالیس ہزار کا بھی آٹھ ہزار خومس اور نکالنا پڑے گا یعنی ٹوٹل اڑتیس ہزار روپے اس کا خومس بنے گا اس وجہ سے کہ اس نے کئی سالوں تک خومس ادا نہیں کیا تو اس کی بڑھی ہوئی قیمت کا بھی خومس ہوگا اور پھر وہ جو دیکھا جائے جو اس کے پاس منافع بچا ہوا تھا اس پر بھی تو کئی سال گزر گئے تو اس منافع کا بھی خومس دینا پڑے گا جو اس کا پیور منافع تھا ایک تو بڑھی ہوئی قیمت کا خومس اور اس کے بعد پھر وہ جو بچا ہوا اس کے پاس پڑا رہ گیا تھا اس کا بھی خومس تو اس طرح سے تقریباً ہی اٹیس ہزار روپے بن جائے گا تیس ہزار روپے نہیں نکلے گا تو بعض وقت دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی پینلٹی وغیرہ ٹائپ کی بھی اس کے اوپر لگ جاتی ہے اور پھر جو بڑھی ہوئی قیمتیں ہوتی ہیں اس کا بھی خومس ہوتا ہے بعض وقت کاشتکاروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے مثلا کاشتکار تھے وہ بیچ خرید کر لے کر آیا بونے کے لیے اور اس نے سالہ سال گزر گئے مثلا خومس آدھا نہیں کیا اس نے بیچ بو گیا اب جو فصل بوئی ہے تو یہی حکم اس کا فصل کے اوپر اپلائی ہوگا یعنی وید پروفٹ تمام چیزوں کا خومس نکالنا پڑے گا تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے اچھا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے اموال ضائع ہو جاتی ہیں یا خرچ ہو جاتی ہیں دیکھیں خوراک پہ خرچا ہو گیا آپ نے اسراف وغیرہ نہیں کیا خوراک پہ خرچ ہو گیا وہ معاف ہے خومس اس کو یا تو خرچ ہو گیا یا مثلا زائع ہو گیا یا مثلا کسی کو آپ نے تحفے دے دیے تحائف دیے اس کو بھی اسلام خرچہ مان لیتا ہے صدقات کے اندر آپ نے پیسے خرچ کیے لوگوں کی امداد کی غریب غربہ کو صدقات دیے یہ بھی اسلام خرچہ مان لیتا ہے اور اس پر بھی خومس نہیں مہمانوں کی آپ نے دعوتیں کی ہیں زیافتیں کی ہیں اور اس میں کسی اسراف وغیرہ سے کام نہیں لیا اپنی حیثیت کے مطابق جتنا تھا اس لحاظ سے آپ نے خرچ کیا اس کو بھی اسلام خرچہ سمجھ لیتا ہے خومس نہیں اسی طریقے سے جتنے بھی زیاراتی سفر ہیں چاہے وہ حج جو عمرے کا سفر ہو یا مقامات مقدسہ کا سفر ہو اس پر جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ سب اسلام خرچے میں کاؤنٹ کرتا ہے کوئی خومس نہیں اسی طریقے سے آپ نظریں مانتی ہیں کفارے آپ پر واجب ہوتے ہیں فدیہ آپ پر واجب ہوتے ہیں قرضوں کی آپ ادائیگی کرتی ہیں یہ سب بھی اسلام خرچہ مان لیتا ہے اپنی یا اپنی اولاد کی شادی میں اسراف اگر نہ کیا ہو اور ایک اپنی حیثیت کے مطابق ایک شادی کی ہو اس پر جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں اسلام اس کو خرچہ مان لیتا ہے اسی طریقے سے اپنی تعلیم کے اوپر جو خرچ ہو رہا ہے یا اپنی اولاد کی تعلیم پر جو خرچ ہو رہا ہے اس کو بھی اسلام خرچ مان لیتا ہے اور اس کے اوپر سے بھی خومس معاف ہے اسی طریقے سے کچھ اموال ایسے ہوتے ہیں جو تلف ہو جاتے ہیں مثلا مال چوری ہو گیا یوٹیلیٹی بلز کے اندر آپ نے بلوں کی آیدائیگی کر دی یا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کسی شخص نے مال پر ہمارے قبضہ کر لیا کوئی شخص ہے وہ پلوٹ پر ایسا قبضہ کر کے بیٹھ گیا کہ آپ واپس ملنے کی کوئی امیدی نہیں اس سے مثلا تو جتنے بھی تلف شدہ مال ہیں زائے شدہ مال ہیں اس کو بھی اسلام خرچے میں شمار کر لیتا ہے ایسا یہ جیسے یہ خرچ ہو گا اب اس کے اوپر خمص نہیں بشرتے کی ان تمام اموال کے اوپر پہلے سے خمص واجب نہ ہو یعنی پتہ چلا اس پر پہلے سے خمص واجب تھا اس کے بعد چوری ہوا اب اس کا خمص دینا پڑے گا آپ کو کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی واجب تھا ہاں اگر خمص کی تاریخ ہی نہیں آئی تھی اور وہ مال پہلے چوری ہو گیا یا زائے ہو گیا یا ٹوٹ گیا یا جل گیا نقصان ہو گیا تلف ہو گیا زائے ہو گیا بلکل اور خمص کی تاریخ ابھی نہیں آئی تھی تو اب اس پر خمص معاف ہے لیکن ایک مرتبہ کسی چیز کے اوپر اگر خمص واجب ہو جائے پھر وہ ضائع ہو تو وہ خمص آپ کی گردن کے اوپر رہتا ہے اور اس کا خمص دینا پڑتا ہے تو یہ ایک مسئلہ اس میں پیش آتا ہے اچھا آپ کیونکہ دیکھیں خمص کے مسئلے ویسے اگر آپ توضیل مسائل سے پڑھتی ہیں تو وہ اس میں بہت ڈفیکلٹی ہوتی ہے بعض اوقات اپنے مسئلے کا حل بھی ویسے ہی نہیں نکلتا تو اس وجہ سے اس کو آسان کر کے چھوٹے چھوٹے مسائل کی صورت میں پیش کر رہے ہیں اچھا اب ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ دیکھیں پہلے آپ کو مسئلہ بیان ہوا تھا کہ سہم سعداد کو دینے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس کو بھی سہم سعداد دیے جائے وہ آپ کا واجب و نفقہ نہیں ہونا چاہیے مثلا کسی کی شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے خراجات اٹھانا اب سیدانی بیوی ہے اس کی تو اگر وہ کافی غربت و آغارہ کا کوئی مسئلہ ہے تو کیا وہ سیدانی بیوی کو سہم سعداد دے سکتا ہے تو اس کا جواب ظاہر ہے اس حصول کے تحت تو ہے کہ نہیں واجب و نفقہ ہے اس کو کوئی اگر ضرورت ہے تو اس کی ضرورت تم پر واجب تھا پوری کرنا جو بھی شوہر ہے اس کا تو تم جو ہے وہ امام کے مال سے یا کسی اور کے حق کو مار کر جو ہے وہ اپنی بیوی کو کیوں دے رہے تھا تو یہ واجب تم پر تھا یہاں تک کی حد تک تو مسئلہ صحیح البتہ دیکھیں کبھی کا بارہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے کچھ خراجات ایسے ہوتے ہیں جو شوہر پر واجب نہیں ہاں اس کو آگے بڑھ کے اس کے مدد کرنی چاہیے مثلا میں اس کے ایک مثال دے دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس بیوی کے پہلے شوہر سے کچھ بچے ہیں دیکھیں یہ مسئلہ کہاں کام آتا ہے سیدانی بیوی ہے پہلے شوہر سے بچے ہیں یا تو اس شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا مثلا اس نے طلاق دے دی تھی اور وہ بچوں کی نیگے داری کرتا نہیں ہے وہ نہیں دے گا پیسے نہ خرچے وغیرہ اب یہ بچے جو پہلے شوہر کے ہیں یہ اس عورت کی ذمہ داری کے اندر آگئے اب دیکھا جائے اس کا دوسرا شوہر اس کے اوپر تو واجب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے پہلے شوہر کے بچوں کے خراجات بھی خود اٹھائے ابھی واجب حرام کی حد تک بات ہو رہی ہے اور بیوی کو پیسوں کی شدید ضرورت ہے اس کا کوئی اور ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے اپنے بچوں کی سکولنگ ہے اور بہت سارے ان کے مسائل ہیں صحت کے مسئلے ہیں کپڑےوں کے مسئلے ہیں غزہ کے مسئلے ہیں وہ کہاں سے خرچے پورے کرے گی تو شوہر اگر بیوی کے پاس اپنا کوئی اتنا ذاتی مال ہے پھر تو سہم سعداد اس کو نہیں دے سکتا پھر ٹھیک ہے اپنے اس مال کو بیوی استعمال کر کہیں سے میراس میں ملا ہوا یا کوئی اور مال اس کا پہلے سے لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بیوی واقعی مجبور ہے اس کی تو یہ اپنے نکالے گئے سہم سعداد کو اپنی سیدانی بیوی کی ان ضروریات اور خرچوں کے لیے دے سکتا ہے جو اس کے اوپر واجب نہیں اچھا اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں کہ بیوی پر کچھ ایسے اخراجات واجب ہیں واجب تو نہیں کہا جائے گا یعنی اس کی ذمہ داری کے اندر خود بخود آگئے ہیں مثلا بیمار اس کی ماں ہے باپ کا انتقال ہو چکا ہے کوئی اور ذریعہ آمدنی ماں کا نہیں ہے اب یہی ان کی لک آفٹر کرتی ہے یہی زوجہ جو ہے اس شخص کی اور اس کے پاس کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے وہ کہاں سے پیسو کو لے کر آئے گی ان کی دیکھ بھال کے لیے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بہت سے ایسے خرچے ہو سکتے ہیں کہ جو اس شخص پر واجب نہیں اٹھانے لیکن اس کی بیوی کی ذمہ داری بنے ہوئے تو پھر یہ سہم سعداد کو اتنی مقدار کے اندر جتنی اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق سہم سعداد دے سکتا ہے تو ان خرچوں کی بات ہو رہی جو اس شخص پر واجب نہیں جو اس پر واجب ہیں وہ تو ظاہر ہے خودی اٹھائے گا اس کے میڈیکل کے مسائل جتنے بھی ہوتے ہیں جتنے بھی طبی اور دواؤں کا خرچہ اور جتنے نانو نفقے کے اندر چیزیں آتی ہیں اس میں تو سہم سعداد سے بیوی کے اوپر خرچ نہیں کر سکتا لیکن صرف ان کو خرچ کر سکتا ہے جس کے خرچیں اس کے پر واجب نہیں ہیں اچھا اسی طرح سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بہت سے چیزیں ہیں جو ٹیکسس کی مد میں گورنمنٹ کاٹ لیتی ہے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ٹیکس ہم نے ادا کیا ہے اپنے بزنس کا ٹیکس ہے بہت سے ٹیکس ایسے ہیں جو آپ کے خود جوٹیلیٹی بلز وغیرہ کے اندر ٹیکسس لگے ہوتے ہیں کتنے کتنے تو ہم اس کو اپنے خمس میں حساب کر لیں تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جتنے بھی ادا کیے گئے اس طرح کے ٹیکس ہیں ان کو خمس میں شمار نہیں کیا جا سکتا اور خمس میں سے محنہ نہیں ہو سکتے یعنی ٹیکس کے معاملات وہ الگ ہیں وہ آپ کو مجبورا زبرستی کے طور پر بھی گورنمنٹ اگر آپ نہیں بھی چاہیں گے تو گورنمنٹ آپ سے لے گی تو بہرحال اس ادا کیے گئے ٹیکس جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ان کو خمس کے طور پر کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ٹھیک ہے جو ہم نے ایک ہزار روپے مثلا خمس اس دفعہ بنا ہے تو اتنا تو ہم نے ٹیکس زبرستی گورنمنٹ نہیں ہمارا لے لیا تو ہم نے ایک لحاظ سے خمس اپنا ادا کر دیا نہیں ٹیکس بالکل الگ چیز ہے اور خمس کی ادائیگی بالکل الگ اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے لوگ اس میں ایک مسئلہ اکثر آ کر پوچھتے ہیں کہ خمس ہم نے واجب حد سے زیادہ نکال دیا ہمیں بتا ہی نہیں تھا کہ کتنا خمس ہوتا ہے مثلا یہ روپ اور خمس والا ہی مسئلہ ہو آپ نے پتا چلا ایسا کوئی مسئلہ تھا اس میں خمس ہی نکالنا تھا یعنی بیس فیصد آپ نے پچیس فیصد نکال دیا غلطی سے تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم نے واجبت سے زیادہ نکال لیا تو اب جو نیکسٹ کوئی خمس ہمیں آری ادائیگی ہم پر آنے والی ہے تو ہم اس میں سے اس کو مائنس کر دیں جو ہم نے زیادہ پے کیا دیکھیں یہ بھی مسئلہ آتا ہے یا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ایک اور بھی مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز پر ہم خمس نکال دیں جس پر خمس واجب ہی نہیں تھا مثلا کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ میراس کے اوپر خمس نہیں ہوتا مہر کی رقم پر خمس نہیں ہوتا خمس معاف تھا اس کو پتا ہی نہیں تھا اب اس نے مکان کا پورے کا خمس نکال دیا کئی لاکھ اب بعد میں پتا چلے میراس کے اوپر تو خمس ہی نہیں تھا یہ تو تم نے یعنی اتنا زیادہ پیسہ نکل گیا اس کے اوپر آپ سوچیں کہ عام طور پر مکانوں کی یہاں پر مالیت بھی کروڑوں تک پہنچی ہوئی ہے تو بیس بیس لاکھ روپے اس پر خمس نکال دیا انہوں نے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم وہ پیسہ واپس نہیں چاہیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلے خمس میں اس کو ایجسٹ کر لیا جائے تو کیا ایسا ہو سکتا تو جواب ہے کہ اصولی طور پر یعنی بنیادی طور پر تو کوئی خود سے ایسا نہیں کر سکتا نہیں کرے گا یعنی اگر چاہے اس نے زیادہ نکالا ہو یا جس پر خمس واجی بھی نہیں تھا اور نکال دیا ہو یا غلط فہمی میں نکال دیا ہو اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر غلط فہمی میں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو گئے ان دونوں میں سے تو اس کا حل یہ ہے کہ یا تو وہ حاکم شہرہ کے پاس جائے یا اس کے باستیار نمائندے یا وکیل کے پاس جائے اور اس کے سامنے پورا اپنا مسئلہ رکھ دیں پھر اگر وہ مسلحت سمجھے گا تو آپ کا خمس اس طرح سے وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے اگلے خمس میں تو یا تو ایک اچھا اس میں یہ بھی اس وقت کا مسئلہ ہے کہ جب سہم سادات تو اپنے مسئلن سادات کو دے دیا تھا تو اگر اس سے بھی آپ واپس مانگ سکتے ہو جا کے کہ بھئی ہم نے تو غلط فہمی میں نکال دیا واپس کر دیجئے اور وہ اتنا شریف ہے کہ وہ واپس کر دے آپ کو تو تو اچھی بات ہے لیکن اگر اس نے بھی خرچ کر دی ہے مثلا یا وہ واپس نہیں دے رہا ہے تو اب یہاں پر ایک مسئلہ ہو جائے گا لیکن کم سے کم سہم امام کی حد تک تو مجتحد یا اس کے نمائندے کے پاس جا کر بات کرنی پڑے گی پھر وہ اگر مسئلحت سمجھے گا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے اچھا اب یا بعض وقت لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بعض وقت خمس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب منتقل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کبھی کبھار بینک چارجز پے کرنا پڑتے ہیں یا ایکسچینج کمپنی کو پیسے دینا پڑتے ہیں یا کرنسی کا ایک ڈیفرنس آ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ جو بھیجنے کے اخراجات ہیں یہ بھی خمس سے منہ نہیں کر سکتا مثلا آپ کا خمس ہے ایک ہزار روپے اور آپ نے کہا کہ بھئی میں بینک کے طور پہ بھیجوں گا تو مثلا دو سو روپے کٹ کے ملیں گے یعنی خمس آپ کا اکلیاز سے پھر آٹھ سو روپے وہاں پر پہنچے گا تو خمس بھیجنے کے اخراجات خمس سے منہ نہیں ہو سکتے یعنی آپ کو اس کا مطلب ہے کہ دو سو روپے ایکسٹرا پے کرنے پڑیں گے اس خمس کے ساتھ جو آپ خمس کو دوسری جگہ ہم جو منتغل کر رہے ہیں یہ کرنسی کا جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا یہ ایکسچینج کمپنی کو جو الگ سے اضافی رقم دینی پڑتی ہے وہ کرنی پڑے گی معام طور پر لوگ جتنا ہوتا ہے بس اتنا بھیج دیتے ہیں اور بعض وقات وہاں پر کٹوٹی ہو کر ملتا ہے تو ان کا اتنا خمس رہ جاتا ہے اس کا ان کو خیال کرنا چاہیے کہ خمس جتنا واجب ہے اتنا ہی حاکم شرائع اس کے نمائندے تک پہنچنا چاہیے یہ کٹوٹی وغیرہ کے جو اخراجات ہیں یہ آپ کو بیئر کرنے ہیں اس کو نہیں بیئر کرنے یا خمس سے منا نہیں ہوں گے تو عام طور پر یہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور جہاں کرنسیوں کی تبدیلی کی بات آ رہی ہو یعنی آپ نے خمس کسی اور مال پر واجب تھا نکالا جو آپ نے اس کو کسی اور رقم کے اندر مل رہا ہے اور وہ کم ہو کر مل رہا ہے یا رقم کی تبدیلی یا کرنسی کی تبدیلی سے کچھ کمی واقع ہو رہی ہے تو اس میں پھر حاکم شرائع کی اجازت چاہیے ہوتی ہے اور مجتحدی اس کے نمائندے کی اجازت سے ہی کام ہو سکتا ہے اچھا اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ خمس نہ دینے والے کے ساتھ میل جول اور کھانا پینے کا مسئلہ اچھا یہ ویسے آگے چل کر آگے آنے ہی والا ہے تو اس کو آگے دیکھتے ہیں انشورنس کی ادا شدہ قسطوں پر خمس کا مسئلہ مثلا کسی نے گاڑی انشورٹ کروائی ہوئی ہے لائف انشورنس ہے اور اس کی شان کے مطابق ہے لگیوری میں شمار نہیں ہو رہی ہے تو ادا کی گئی جتنی بھی اقصاد ہیں ان کے اوپر خمس نہیں چاہے وہ گاڑی کی انشورنس ہو یا لائف انشورنس ہو اچھا یہاں ایک بات اور بتا دی جائے کہ ہم یہاں ایک بہت بڑا ایک اختلاف ہے ہمارے اور غیر شیعہ فقہوں کے اندر ہمارے ہاں تقریباً یعنی جتنے بھی ہمارے مجتہدین ہیں وہ سارے انشورنس کو بلکل جائز کہتے ہیں چاہے لائف انشورنس ہو چیزوں کی انشورنس ہو گاڑی کی انشورنس ہو کسی بھی چیز کی انشورنس ہو وہ جائز ہے البتہ علماء غیر شیعہ جو ہیں غیر شیعہ فقہ ہیں جو پاکستان ور مختلف ممالک کے اندر جو پریکٹس ہوتی ہیں ان میں سے زیادہ تر کا یہ نظریہ خاص طور پر فقہ ہے نفیقہ کہ وہ تو انشورنس کو حرام کہتے ہیں البتہ اب ان کے ہاں بھی بہت سارے مقاتبیں فکر ہو گئے ہیں کچھ مختلف طریقوں سے جائز کہتے ہیں کچھ حرام کہتے ہیں لیکن بنیادی مسئلہ ایک اختلافی شیعہ اور سنی فقہوں کا یہ ہے تو پہرحل وہ جتنی اقصاد ادا کی گئی ہیں انشورنس کے طور پر بیمے کے طور پر ان کے پر خمص نہیں اچھا ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے اور اب یہ بھی کافی تفصیلی ہو جائے گا مرہوم کی جو لائف انشورنس یا بیمہ پالیسی وغیرہ ملتی ہے وہ انتقال کر گئے ہیں اب اس کے بعد جو بھی رقم ان کی ملے گی یہ آقا سستانی کے فتوے میں اور آقا خوئی کے فتوے میں اس کا خمص دینا پڑے گا یعنی بیمہ پالیسی کی جو رقم ملتی ہے البتہ اپنی تاریخ خمص آنے کے اوپر یا سال پورا ہونے کے اوپر یعنی جتنے پیسے بچ جائیں گے وہ جس کو بھی وہ بیمہ پالیسی ملی ہے عام طور پر بیوی کو ملتی ہے جو بھی نومنی ہوتا ہے اس کو ملتی ہے اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ بیمہ پالیسی کی جو رقم اس طرح سے ملتی ہے وہ توفے کے حکم میں ہے یعنی اس کے اوپر سے خمص معاف ہے اور آقا سستانی اور آقا خوئی وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا خمص دینا پڑے گا جبکہ آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ خمص اس کے اوپر نہیں دینا ہے اچھا ایک مسئلہ سبھی زیادہ ایک اور اہم پیش آتا ہے کہ اگر بیوی یا شوہر یا اولاد ایک دوسرے کے مال سے اجازت کے بغیر خمص نکال دیں مثلا بیوی عام طور پر کہتے ہیں کہ شوہر مثلا نہ مارا نہ خمص دیتا ہی نہیں نہ وہ قائل ہیں بلکہ منع بھی کرتا ہے اچھا وہ ہمیں گھر کے اخراجات کے پیسے دیتا ہے ہمارے بجت بھی ہو جاتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شوہر کیوں مال یہ حرام بنے کیوں یہ عذاب کے اندر گرفتار ہو تو ہم اس کی طرف سے خمص نکال دیتے ہیں تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا اولاد اپنے والد کی طرف سے خمص نکال رہی ہیں تو چاہے وہ اولاد اس کی رضا مندی کے بغیر ایک تو اس کی رضا مندی کے بغیر اس کے مال کو خمص کے طور پر نہیں دیا جا سکتا یہ حرام بھی ہو جائے گا خمص کے طور پر بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ جس کے مال پر خمص واجب ہے اس کی رضا مندی ہونی چاہیے کہ میرے مال سے خمص نکالو تو ایک لیا سے غصبی مال شمار ہو جائے گا اور اچھا کوئی دوسرا نکال دے مثلا خمص مجھ پر واجب ہے اور میرا کوئی اور رشتے دار خمص نکال رہا ہے اپنے مال سے میرا مجھ پر واجب الادہ خمص وہ بھی بیکار ہے وہ بھی بیکار ہو جائے گا کیونکہ اس شخص کا خود اس کے اوپر واجب تھا کہ اس کو ادا کر یا تو اس کی رضا مندی ہو کہ چلو میرے پیسے جو مجھے جیب خرچ کے لئے تمہیں دیتا ہوں یا جیب خرچ تو نہیں گھر کے خرچے کے لئے میں تمہیں دیتا ہوں اس میں سے جو بچہ دو گئے اس میں سے خمص نکال دو اور وہ اجازت دیتے تو خمص نکالا جا سکتا لیکن عام طور پر کیس ہوتا نہیں ہے ایسا اور یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص تیار نہیں ہوتا ہے وہ منع کر رہا ہوتا ہے اور بیویاں یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیا کریں کہ اس کا مال بھی حرام نہ ہو وہ دین کی طرف راغب ہو گئی لیں ان شوہر کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو بہرحال وہ اس کا گناہ اس کے ذمہ شوہر کے رہے گا اور ان کا اس طرح سے نکالا گیا خمص یہ کافی نہیں دوسرے کے اموال سے اجازت کے بغیر خمص نہیں نکالا جا سکتا اور اپنے مال سے بھی اگر نکالا جا رہا ہے تو بھی بیکار ہے کیونکہ واجب اس کے اوپر ہے اور نہ اس کی اجازت ہے نہ اس کو پتہ رہا ہوں ویسے اس کی طرف سے خمص نکال رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے ایک مسئلہ پچھلی مرتب بیان ہوا تھا کہ اگر ایک چیز ہے وہ ذاتی مقصد کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے کاروبار میں بھی استعمال ہو رہی ہے اسے گاڑی کی مثال دی تھی گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے اور کاروبار میں بھی استعمال ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ جس چیز میں زیادہ استعمال ہوتی ہے اگر وہ ذاتی چیزوں میں زیادہ استعمال ہو رہی ہے ذاتی مقاصد میں تو اس کا خمص معاف ہے لیکن اگر وہ کاروبار میں زیادہ استعمال ہو رہی ہے اور ذاتی چیز میں بہت کم استعمال ہو رہی ہے تو پھر اس پر خمص دینا پڑے گا لیکن بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بلکل برابر برابر دونوں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں سمجھیں یہ مسئلہ پیچھلی دفعہ بیان نہیں ہوا تھے اس وجہ سے اس دفعہ دوبارہ لیا ہے اس کو یعنی 50% ذاتیات میں استعمال ہوتی ہے 50% کاروبار میں استعمال ہوتی ہے مسئلہ نہ ہو سکتا ہے موبائل فون کا ایسا مسئلہ ہو موبائل فون ذاتی کاموں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے 50% اور 50% کاروبار میں بھی استعمال ہو رہا ہے گاڑی 50% ذاتیات میں استعمال ہو رہی ہے 50% کاروبار میں استعمال ہو رہی ہے دونوں اگر برابر برابر ہوں ذاتیات اور کاروبار تو اس صورت میں بھی خمص معاف ہے اس صورت میں بھی خمص نہیں دینا ہاں اگر کسی بھی چیز کا کاروبار میں زیادہ استعمال ہوگا تو پھر خومس ہوگا لیکن اگر کاروبار میں کم استعمال ہے ذاتیات میں زیادہ استعمال ہے تب بھی خومس نہیں ہے اور ففٹی وفٹی پرسنٹ ہے تب بھی خومس نہیں تب بھی خومس معاف اچھا اب ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے اور وہ ہوتا ہے عام طور پر قرائے دار اور مالک مکان جو ایک دوسرے سے ایڈوانس وغیرہ لیتے ہیں یعنی قرائے دار ایڈوانس دیتا ہے مالک مکان ایڈوانس لیتا ہے تو دیکھیں قرائے دار جو ایڈوانس کے طور پر رقم مالک مکان کے پاس جمع کراتا ہے اور جب اس کی تاریخ خومس آئے اور وہ مالک مکان سے اس رقم کو واپس لے سکتا ہو تو واجب ہے کہ اس سے واپس لے کر اس سے خومس نکالیں یہ ضروری ہے لیکن اگر وہ واپس نہیں لے سکتا عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے اگریمنٹ کے اندر ٹھیک ہے جب آپ مکان مکان کر کے واپس جائیں گے ختم کر کے خالی کر کے تو پھر اس کے بعد وہ رقم آپ کو ملے گی تو جب تک پھر وہ رقم نہ ملے تب تک قرائے دار کو اس پر خومس نہیں دینا ہے اگر مانگ سکتا ہو اور واپس مل سکتی ہو تو واجب ہے کہ مانگے اور خومس نکالیں لیکن اگر وہ ایگریمنٹی ایسا ہے کہ وہ دے گا بلکل آخر میں جب وہ مکان چھوڑ کر جائیں گے یہاں سے تو پھر اس وقت اس کا خومس نکالنا پڑے گا اور پھر اس کے اندر اسی وقت اسی دن نکالنا ہے جب وہ رقم آپ کے ہاتھ میں آئے پھر اپنی تاریخ خومس آنے کا انتظار نہیں کرنا ہے تو یہ تو قرائے دار کے حوالے سے ایک ذمہ داری ہو گئی کہ اس کے سامنے یہ دو مسئلے آئیں گے کہ اس نے ایڈوانس کے طور پر جو رقم جمع کرائی ہے اگر مانگ سکتا ہو تو مانگے اور خومس نکالے اور اگر مانگ سکتا ہو اور وہ واپس نہ کرے یعنی وہ مانگ رہے لیکن وہ واپس نہیں کر رہا ہے اور ہوتا عام طور پر ایسے ہی ہے تو پھر جب بھی کبھی اس کو وہ رقم ملے گی تو پھر اس کا یہ خومس نکالے گا اور فوراں نکالے گا ایک سال کا انتظار نہیں کرے گا یا اپنی تاریخ خومس آنے کا انتظار نہیں کرے گا اچھا اب جو مالک مکان ہے جو ایڈوانس کی رقم اس نے اس کے پاس آئی ہے قرائدار کی اب دیکھا جائے تو یہ اس کے پاس آگئی تو یہ جو مالک مکان ہے اس کے اوپر بہرحال اس رقم کا خومس واجب نہیں ہوتا ہے یعنی کبھی بھی مالک مکان کو ایڈوانس کی رقم پر خومس نہیں دینا ہوتا ہے قرائدار کے ساتھ یہ دو مسئلے پیش آتے ہیں جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی اچھا اچھا اب اگر کوئی شخص مکان بنانے کے لیے رقم جمع کرتا ہے تو یہ پچھلی دفعہ کافی سارا آ گیا تو اس کے اوپر تو خومس دینا پڑے گا رقم اگر جمع کرتا ہے تو خومس دینا پڑے گا اور اس کی وہ تفصیل جو پچھلے ہفتے آ چکی ہے کہ وہ میٹیریل خرید کے رکھے اور وہ تین چار شرطے اور اس کے ساتھ بتائیں تھی تو پھر کہیں جا کر خومس معاف ہوتا ہے اس رقم پر اسی سال وہ اس کے اندر مکان بننے کے بعد منتقل بھی ہو جائے لیکن اگر رقم جمع کرے گا تو ہر صورت میں اس کا خومس اس کو دینا پڑے گا اچھا اسی طریقے سے دینی طالب علموں کو عام طور پر شہریہ ملتا ہے تو پہلال آغشستانی فرماتے ہیں کہ طالب علموں کی وہ ملکیت قرار دے دیا جاتا ہے اگر اس شہریے میں سے کچھ بچ جاتا ہے دینی طالب علموں کو عام طور پر حوضہ علمیہ کے اندر جو شہریہ ملتا ہے تو آغشستانی کے جو مقلدین ہیں ان کے لئے واجب ہے کہ اس کا خومس نکالیں کیونکہ وہ شہریہ دینی طالب علموں کی ملکیت قرار دے دیا جاتا ہے اچھا اب یہ تو آگیا شادی کے لئے اگر کوئی پیسے جمع کرے تو ظاہر اس پر خومس دینا پڑے گا اگر کسی کے پاس دو گاڑیاں تو یہ دیکھا جائے گا دونوں ضرورت کی ہیں تو دونوں پر سے خومس نہیں یعنی دونوں ذاتی مقاصد کے لئے استعمال ہونے ہیں بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا ان کی اس لحاظ سے ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت یہ ہوتی ہے کہ مثلا ان کو آفس جانا ہے اس کے بعد بچوں کو سکول سے لانا لے جانا تو ایک گاڑی اور گھر میں اور مقاصد کے لئے ہوتی ہے تو دونوں گاڑی ہیں کیونکہ ضرورت کی ہیں تو اس لحاظ سے دونوں پر سے خومس معاف ہے لیکن اگر دو گاڑی ہیں اور ایک اضافی ہے تو جو بھی اضافی ہے اس کا خومس دینا پڑے گا یعنی ایک ایسی کھڑی رہتی ہے بس اس کی دیکھا جائے کوئی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ چلیں گے کہیں اس کی بیٹری ڈاؤن نہ ہو جائے تو زبرستی اس کو چلا لیا جاتا ہے تھوڑے وقت کے لئے لیکن ایک لحاظ سے وہ ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کا خومس دینا پڑے گا اچھا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ خومس کی تاریخ گزرنے کے بعد تنخواہ میں ملے اچھا لوگ یہ سوچتے ہیں کیونکہ خومس کی تاریخ تو گزر گئی تنخواہ میں مثلا مل رہی ہے پندرہ دن کے بعد تو اس میں میار یہ ہے کہ جتنے بھی یعنی جس دن آپ کی خومس کی تاریخ تھی اس میں جتنے دن کا کام آپ کر چکے تھے مثلا پندرہ روز تک کا تو ہم تنخواہ کے حقدار ہو چکے تھے اور باقی تاریخ خومس کے بعد پندرہ دن یعنی اکلہاسب پندرہ دن کہ ہم حقدار ہو گئے تھے تو اس پندرہ دن کی تنخواہ کا خومس نکالنا پڑے گا یعنی اگر خومس کی تاریخ گزرنے کے بعد تنخواہ ملے تو جتنے دن کا کام تاریخ خومس سے پہلے پہلے جتنے دنوں کی تنخواہ کے ہم حصے دار بن گئے تھی تیس ہزار تنخواہ تھی اور مثلا پندرہ دن کا کام ہم نے کر لیا تو پندرہ ہزار کا ہمیں خومس دینا پڑے گا تو پہرحال یہ والا بھی اس کے اندر مسئلہ آتا ہے اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے جو بھی اس سے پہلے حج کے سلسلے میں بھی بیان ہوا تھا کہ اگر ایک شخص ہے وہ سفر میں ہے اس کے پاس قربانی کے بھی پیسے ہیں توفوں کے اس نے پیسے رکھے ہوئے جب گھر جاؤں گا تو بہت سارے رشتہ داروں کے لیے لے کر جاؤں گا حج کے دوسرے خرجات بھی اپنے ساتھ لے کے گئے اور حج کے اس کے دورانی خومس کی تاریخ آ جائے تو وہ ان تمام چیزوں کا خومس دے گا جتنے پیسے اس کے پاس اس وقت بچے رہ گئے ہیں یعنی ان سب چیزوں کا حتیٰ کہ قربانی ابھی ہو ہی نہیں ہے حج کے قربانی دس زرچ کو ہوگی حاجی تو بہت دن پہلے سے چلے جاتے ہیں اسی دوران اس کے خومس کی تاریخ آ گئی تو اس نے توفوں کے پیسے رکھے ہوئے دیکھا جائے یہ سب پیسے اخراجات کے اندر اس کے شمار ہونے لیکن ان پر خومس واجب ہو چکا ہے تاریخ خومس آنے کے اوپر پھر جتنا بھی اموال موجود ہوتے ہیں جو خرچہ ہونے سے رہ جاتے ہیں اس میں مستقبل کے خرچے نہیں دیکھے جاتے کہ بھئی دیکھیں فلا فلا چیز اس طرح تو پھر آدمی کا کبھی کو خومس واجب ہی نہیں ہوگا کہ وہ ہر دفعہ اس کے سامنے اگلے مہینوں کے خرچے موجود ہوں گے جو اس کو خرچ لازمی کرنے گھر جاؤں گا تو فوراں یوٹیلیٹی بل مجھے دینا ہے گھر جاؤں گا تو فوراں فلا چیز کرنی ہے تو پھر پتا چلا کہ وہ تو سب چیزوں پر سے خومس ایک لحاظ سے معاف ہوتا جائے گا جبکہ ایسا نہیں یعنی اختاریخ خومس آ گئی تو جتنا بھی اس کے پاس اس طرح کے اموال موجود ہیں چاہے مستقبل میں ان کی ضرورت پیشانی تب بھی ان کا خومس دینا پڑے گا اچھا یہ یہ ویسے پچھلے دفعہ یہ بھی آ گیا تھا کہ کیا خومس نہ دینے والے کہ توفے قبول کیے جا سکتے ہیں تو اس میں بعض مراجعے تو یہ کہتے ہیں کہ جس یعنی جو بھی شخص ایسے مال سے اگر وہ توفہ دے رہا ہے کہ جس پر خومس واجب ہے یعنی وہ ہی جس پر خومس واجب تھا ایک لحاظ سے وہ ہی اس نے آگے دوسرے کو دے دیا تو مراجع کا ایک گروپ ایسا بھی ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ جو لے رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری یہ خومس بن جاتا ہے کہ بغیر خومس نکالے ہوئے اس توفے کو استعمال نہ کریں امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ کی کا یہی نظریہ ہے یا تو حاکم شرعہ سے اجازت وغیرہ لے وہ ورنہ اس کا خومس نکالے یعنی اس مال کے اوپر یا اس توفے جو اس نے دیا ہمیں پتا ہے کہ اس کے اوپر خومس واجب تھا اور اس نے وہی چیز ہمیں دے دی تو اس کا خومس ان کے نزدیک دینا پڑے گا لیکن آگے سیستانی فرمادنے کہ جو بھی توفہ دے رہا ہے خومس اسی کے ذمہ ہے اس توفہ لینے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس مال کا کوئی خومس نکالے یا اس توفے کا کوئی خومس نکالے اچھا اس کے بعد یہ بھی پچھلی دفعہ تھوڑا سا زمناً ذکر ہو کے پھر یہ رہ گیا تھا کہ اگر مال حلال حرام میں مخلوط ہو جائے تو کیا وہ خومس دینے سے پاک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ توضیل مسائل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر اس طرح سے مال حلال حرام میں مخلوط ہو جائے لیکن کچھ شرائط ہیں کچھ شرائط ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ مال حرام کی تشخیص کرنا اور اسے الگ کرنا ممکن نہ ہو یعنی اس طرح سے مال حرام حلال کے اندر مکس ہو گیا ہے کہ ہم اس کو تشخیص نہیں کر سکتے کہ اس میں حرام کتنا شامل ہو گیا ہے اور اسے الگ کرنا بھی ممکن نہیں دوسری شرط یہ ہے کہ مال حرام کا مالک ہمیں معلوم نہیں دیکھیں پہلی شرط کیا تھی کہ مال حرام کی ہمیں پتہ نہیں ہے اس طرح سے مخلوط ہو گئے کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے تو ٹھیک ہے پھر حرام کو الگ کیجئے اور پھر تو آپ کے واضح ہو جائے گا آپ کے لئے کہ بھئی اس پہ پھر قومس والا مسئلہ لاغو نہیں ہوگا یا اس مال حرام کا مالک معلوم نہ ہو اچھا اس میں بھی پھر یہی مسئلہ ہوگا کہ اگر مالک معلوم ہے تو ٹھیک ہے اس کو پھر الگ کر دیجئے یعنی قومس والا مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب مال حلال حرام میں اس طرح سے مخلوط ہو جائے کہ الگ کرنا ممکن نہ ہو اور اس کا مالک بھی معلوم نہ ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مال حلال و حرام کی مغدار بھی ہمیں پتا نہ ہو اس طرح سے مکس ہو گئے کہ اس کی مغدار بھی ہم کو پتا نہیں کیونکہ اگر مغدار پتا ہے تو حرام کو الگ کر دیجئے یہ اس وقت ہوتا ہے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ معلوم نہ ہو کہ مال حرام کی مغدار خومس سے کم تر تھی یا اس سے زیادہ تھی یہ معلوم نہ ہو تو کیونکہ اگر خومس کے زیادہ تھی تو خومس تو نکالنا پڑے گا اور اتنے مال کا اور جو مزید اضافی رقم بن رہی ہے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا تو بہرحال یہ چلیں اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لئے میں کمپلیکیشن میں نہیں ڈالتا ہے اس کو لیکن یہ بھی کبھی کبھار مسئلہ پیش آ جاتا ہے اچھا اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ خومس نہ دینے والے معلوم کے گھر میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے میت کے ذمہ خومس ادا واجب الادہ تھا یا مثلا اس کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے مکان پر ہی خومس تھا تو آغشستانی تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ رسہ کی اجازت سے اس کے گھر نماز پڑھ سکتے ہیں نماز صحیح امام خمینی فرماتے تھے اس کے گھر پر تصرف کرنا بھی حرام ہے اور اس میں پڑی گئی نماز بھی باطل ہے یعنی یا تو حاکم شرح سے جا کر اجازت وغیرہ کا مسئلہ لیں ورنہ اس کے گھر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور اس کے گھر میں تصرف کرنا بھی حرام ہے بغیر حاکم شرح کی اجازت کی یعنی اس کے گھر جانا دیکھیں بعض اوقات یہاں تک اور خاص طور پر ایک بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ آ جاتا ہے کہ عام طور پر لوگوں میں خیال نہیں کیا جاتا کہ میراس کو بہت جلد تقسیم ہونا چاہیے اور اگر مرنے والے کا کوئی ایک بھی بچہ ایسا ہے جو نابالغ ہے تو تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو جاتا ہے مثلاً وراثہ سے آپ نے اجازت لے لی تو نابالغ کی اجازت کا کیا مسئلہ ہوگا حتیٰ کہ بہت سے مسائل یہاں تک اس کے اندر آتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر جو عام طور پر ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا دوبارہ تذکر کر دیتا ہوں کہ انتقال ہوا اور لوگ کئی کئی دن تک ان کے گھر میں رہنے لگتے ہیں جا کے وہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں اور چائے بھی بن رہی ہے اور چیزوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس میں نابالغ کا حق بھی چلیں اگر وراثہ سارے بالغ ہوں اور وہ اجازت دے دیں تو تو مسئلہ حل ہے لیکن ایک بھی نابالغ ہے تو پھر بڑا مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے پھر حاکم شرع وغیرہ سے اجازت لینا پڑے گی جا کے کیونکہ کوئی بھی شخص اس نابالغ کا خود بخود ولی نہیں بن جائے گا کیا تو ولی باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے دادا مثلا انتقال پہلے کر چکے ہیں والد کا بھی انتقال ہوگی اب ماں بھی بچی کی ولی نہیں اس کو بھی ولایت جا کر حاکم شرع مجتحد کی نمائندے سے ولایت لینی پڑے گی تب جا کر وہ کچھ امور میں بچے کے ان امور کی باگڈور اس کے ہاتھ میں آئے گی ورنہ ماں اور دیگر اس کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے عام لوگ جس طریقے سے بچے کی ولایت عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جاتی ماں کے ہاتھ میں بھی نہیں آتی لیکن ماں کو اولویت یوں مل جاتی ہے ماں صرف حاکم شرع کے پاس جائے اور اس سے اجازت لے لے تو پھر ولایت اس کے پاس آ جائے گی بچے تو خمس نہ دینے والے کے گھر میں نماز کا تو اگر بالے غورہ سا ہیں اور انہوں نے اجازت دے دی ہے تو اس کے گھر میں نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں لیکن امام خمینی فرماتے تھے کہ نہیں اس کے گھر نہ نماز ہو سکتی ہے نہ کوئی اور تصرف ہو سکتا ہے اچھا یہ تو چلیں اس لحاظ سے تھا لیکن تارک خمس جو کہ زندہ ہو مثلا اس کے گھر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے یعنی وہ خمس نہیں دیتا دیکھیں اگر یقین نہ ہو کہ اس گھر کے اوپر خمس واجب ہے یا واجب نہیں ہے حالت شک ہے پتہ نہیں اس نے اس مال سے بنایا تھا جس میں خمس واجب تھا پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اب یہ سال پورا نہ ہوا اور اس نے مکان کے اوپر خرچ کر دیو یعنی ہمیں کچھ پتہ نہیں تو اس صورت میں تو خیر آگاستانی فرماتے ہیں کہ حالت شک میں اس کے گھر میں نماز پڑھی جا سکتی اور دیگر مراجع بھی سوائے آیت اللہ وحید خورہ سانی وہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ حالت شک میں بھی اس کے گھر نماز نہیں پڑھی جا سکتی احتیاط واجب کی بنا پر لیکن باقی مراجع کہتے ہیں اگر شک ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے مکان کے پر خمس واجب ہے یا واجب نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں اچھا اگر یقین ہے کہ اس نے اس مکان کے پر خمس واجب تھا اور اس نے ادا نہیں کیا تب بھی آگاستانی فرماتے ہیں کہ اس کے گھر نماز پڑھ سکتے ہیں تب بھی اور باقی جو مراجع ہیں وہ کہتے ہیں کہ حاکم شرح سے اجازت لے لیں اس کے گھر نماز پڑھنے کی تب پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے مثلا بہت سارے افراد ہیں وہ زمین لے لیتے ہیں پلوٹ لے لیتے ہیں اور اسی پلوٹ کے پر انہوں نے مثلا مکان بنایا ہوا ہے تو دیکھیں اس کے اندر اتنا زیادہ اہم مسئلہ ہے یہ کہ آگاستانی فرماتے ہیں کہ جو صاحب زمین ہے اس کی تو نماز ہر صورت میں باطل ہے یعنی جس نے ایسا پلوٹ لیا زمین لی اس کا خمس ادا نہیں کیا ہوا تھا یعنی ایسے مال سے لی تھی کہ جس پر خمس واجب تھا اور اس نے ادا نہیں کیا یہ پلوٹ سال بھر پڑا رہا تھا اور اس دوران اس نے مکان ذاتی ضرورت کے لیے نہیں بنایا اور پڑا رہا کئی سال اس طرح سے خمس واجب تھا اور اس نے ادا نہیں کیا وہ فرماتے ہیں صاحب مال کی تو نماز باطل ہے صاحب زمین کی یعنی وہ اگر شخص خود اس کے اندر نماز پڑے گا تو اس کی نماز باطل ہے لیکن دوسروں کی نماز اس کے اندر جائز ہے جو اس کے مہمان آ رہے ہیں جو اس کے اور گھر والے وہاں پر ہیں ان کے لیے اس کے اندر نماز جائز ہے اور جو دیگر مجتہتین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہی حکم ہے جو کہ غصہ بھی زمین کا ہوتا ہے یعنی نماز دوسروں کی بھی باطل ہوگی اس کے اندر سوائے اس کے کہ حاکم شرح سے اجازت لے لیں تو آپ نے دیکھا کہ جہاں پر اس قسم کے مسئلے آ رہے ہیں دوسروں کے اموال پر خمس کے تو آغاز حیستانی کا تو تقریبا ہر جگہ یہی نظریہ ہے کہ جس کے اوپر خمس واجب ہے اسی کی ذمہ داری گناہ بھی اسی کا ہے اور اس کے سارے احکامات بھی اسی کے لیے ہیں یعنی اس کی اپنی نماز باطل ہے اس کا اپنا وہاں پر تصرف کرنا کرنا حرام ہے لیکن جو مہمان اس کے گھر آ رہے ہیں جو رشتہ دار وہاں پر رہتے ہیں ان کے اوپر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے حرام ہے اگر اس شخص کی رضا مندی ہے تو اس کے اندر پھر مسئلہ نہیں لیکن دیگر مجتہدین جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ حاکم اشارہ کیا تو اجازت ہو ورنہ اس پہ تصرف جائز نہیں ہوگا اور نماز بھی صحیح نہیں اچھا اب آ جائیے وہ والا مسئلہ جو اس سے پہلے تھا کہ تاریخ خمس کے ساتھ میل جول کا کیا حکم تو دیکھیں میل جول کے اعتبار سے یہ ہے کہ میل جول میں تو ظاہر ہے کوئی حرج نہیں البتہ عمر بالمعروف ونہین المنکر کی ایک ذمہ داری رہے گی عمر بالمعروف ونہین المنکر یہ اس شخص کو کرتے رہنا پڑے گا کہ خمس نکال لو اس کو سمجھانے بجانے کا کام البتہ جو کھانے پینے والا جو مسئلہ ہے کہ اس کے گھر کھانا پینا کیسا ہے تو آغسستانی فرماتے ہیں کہ کھانے پینے میں بھی کوئی حرج نہیں غزہ بھی اس کے گھر کھائی جا سکتی ہے شک کی صورت میں بھی جائز ہے اور یقین کی صورت میں بھی جائز ہے البتہ وہ یہاں پر وہی مسئلہ آ جائے گا آیت اللہ وعیدہ خورسانی کا وہ کہتے ہیں کہ یقین کی صورت میں بھی حرام ہے اور شک کی صورت میں تو احتیاط واجب کی بنا پر حرام یعنی ایسا نہیں جو سارے مراجعے ایک ہی بات کہتے ہیں لیکن بہرحال آغسستانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو غزہ اس نے سامنے علاقہ رکھی ہے ہمارے تو کھانے پینے والے مسئلے کے اندر شک کی صورت میں بھی کہ اس غزہ کے پر خمس واجب تھا یا واجب نہیں تھا اور اگر یقین بھی ہے کہ واجب تھا اس مال سے یہ چیز لے کر آیا تب بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں اچھا اب تو اچھا اب وہ جو مہمان وہ جو غزہ تھی اسی کے اوپر یہ خمس واجب تھا مثلا کچھ اس نے ایسی چیزیں گھر میں لاکر رکھی ہوئی ہیں مثلا خوشک میوے لاکر رکھے ہوئے ہیں اور وہ کافی عرصہ تک چل جاتے ہیں تاریخ خمس آئی اس نے خمس نہیں نکالا اور وہی چیز اس نے بلکہ آپ کو آکے بتایا بھی کہ بھئی یہ دیکھو اتنے مہینے سے رکھے ہوئے تھے اور باتوں باتوں میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کی خمس کی تاریخ آئی ہوئی ہے یعنی اس پہ اس نے خمس نہیں نکالا یہ آپ کو پکا یقین تو آغیسستانی کہتے ہیں کہ اس کو پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں البتہ یہ جو شخص ہے جس کے اوپر ان چیزوں کا خمس واجب تھا یہ زامن خمس ہو جائے گا یعنی جو اس نے کھلا دیئے مہمانوں کو اس کا بھی خمس اس کو نکالنا پڑے گا یہ زامن ہے یہ ماف نہیں ہو جائے گا جیسے ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ مہمانوں کے اوپر جو خرچہ کر دیا جائے زیافتوں پر جو خرچہ کر دیا جائے وہ ماف ہو جاتا ہے تو جس مال پہ پہلے سے خمس واجب ہو چکا ہے وہ اگر آپ خود سے زائع کر دیں تلف کر دیں خرچ کر دیں مہمانوں پہ خرچ کر دیں تب بھی اسلام اس کو خرچہ نہیں سمجھتا اور یہ خمس نہ نکالنے والا اس کا زامن رہے گا اور خرچہ کرنے کے بعد بھی وہ مال کے مہمانوں کو کھلانے کے بعد بھی اس کی اتنی مالیت کا خمس اس کو نکالنا پڑے گا جو اس نے اس طرح سے مہمانوں کو کھلایا ہے اور گناہگار بھی ہوگا کیونکہ اپنے وقت پہ اس نے خمس نہیں نکالا ہے اور باقی مراجعہ یہ کہتے ہیں اگر بالکل اس کا پتہ ہے کہ یہ وہی والی چیز ہے تو وہ مہمان بھی نہیں کھا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ حاکم شرح سے اجازت لینے یہ ایک مسئلہ اس میں آتا ہے اچھا اسی طرح خمس کی آدائیگی میں کیا جنس کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے مثلا برطنوں پہ خمس واجب تھا پوری سال ایسی پڑے رہے کچھ سیٹ وغیرہ اب ان پہ خمس واجب ہو گیا مثلا تو ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس کچھ فالتو کپڑے بھی پڑے ہوئے جو استعمال نہیں ہوئے تو ایسا کرتے ہیں ان برطنوں کی جگہ جتنا خمس بنتا ہے اس کی مالیت کے بغیر کپڑے ہم خمس کے طور پر دے دیتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے تو جواب ہے کہ حاکم شرح کی اجازت کے بغیر رقم کے علاوہ یعنی رقم میں تو ہی چل جاتا ہے کہ زہرے کپڑے پر خمس ہے تو آپ نے پیسے نکال دی لیکن ایک جنس کے بجائے دوسری جنس میں تبدیل کر دیں اس خمس کو یہ حاکم شرح کی اجازت کے بغیر جائز نہیں کہ آپ نے کہا برطنوں پر خمس تھا تو میں کپڑے دے کر خمس کو ادا کر دیتی ہوں اتنی مالیت بلکہ اس سے زیادہ بھی برطن اتنی مالیت کا خمس نہیں تھے جتنے مہنگے مثلا ہمارے کپڑے تھے کیونکہ بہت سے ابھی اس کا مسئلہ بھی بیان میں نے نہیں کیا کپڑوں میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جو ایک دفعہ بھی اگر استعمال استعمال اگر ہو گئی ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لئے اس سے بے نیاز ہو جائیں مثلا شادی بیان میں دلھن جو عام طور پر جوڑے استعمال کرتی اس کے بعد عام زندگی میں ایک دفعہ کے بعد وہ پھر ہمیشہ کے لئے اس سے اگر بے نیاز ہو جائے تو احتیاط واجب کے طور پر آغازستانی فرماتے ہیں اس کا بھی خمس دینا پڑے گا اب سوچ لئے کہ کتنے کا آپ خرید کے لائیں تھی لاکھ دو لاکھ کا جتنے کے بھی ہوتے ہوں گے وہ تو ان کا خمس احتیاط واجب کی بنا پر دینا پڑ سکتا ہے اگر ایک دفعہ استعمال کے بعد ہمیشہ کے لئے اس سے بے نیاز ہو جائے اور یہ بوڑی عورتوں کے ان زیورات کا مسئلہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے جو کہ اس کے بعد اب ان زیورات کو کبھی نہیں پہنیں گے اب اتنے عمر کے اس حصے میں آ گئی ہیں مثلا شادی کے زمانے کے جتنے ان کے زیورات تھے اور وہ جو اس طرح ایک دولن وغیرہ پہنتی ہے اب ایک بوڑی عورت ہے اب اتنی سال کی عمر مثلا اس کی ہو چکی اب وہ پہنے گی بھی تو لوگ بھسیں گے کبھی زندگی پر اس کو پہنے گی ارگز نہیں پہنے گی تو اس کے اوپر بھی اس طرح کے خومس کے کچھ مسائل آ جاتے ہیں آج تو بیچ میں ذمناً ذکر آ گیا کپڑوں کے حوالے سے تو میں نے اس کا ذکر کر دیا کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کپڑے زیادہ مالیت کے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی یہ کافی نہیں ہے اور اس جنس کی تبدیلی کو یعنی جو چیز آپ نکال رہی تھیں خومس کے طور پر جیسے برطن ہو خومس نکال رہی تھی تو بجائے رقم دینے کی کپڑوں کے ذریعے آپ اس کو پورا نہیں کر سکتی ہیں جب تک کہ حاکم شرع کی اجازت نہ ہو اچھا ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ خومس سے نواقفیت کی بنا پر ہم نے خود ہی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مثلا مجتہ دیا ان کے نمائندے کو دینا پڑتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ان کو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے امام بارگاہ کی تعمیر پر لگا دیا کسی بھی مستحق کے ہاتھ میں پکڑا دیا چاہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کیا ہو بہرال گناہ کیا یعنی خومس نواقفیت کی بنیاد پر خود ہی نے ایک کاموں میں خرچ کر دیا مرجے تقلید کو نہیں دیا ان کے نمائندے کو نہیں دیا تو کیا ایسا شخص بریوززمہ ہو سکتا ہے تو جواب ہے کہ بریوززمہ تو اصلا نہیں ہو سکتا یا تو اسے دوبارہ خونس نکالنا پڑے گا یا پھر حاکم شرعہ یا اس کے نمائندے کے پاس جا کے اس کے سامنے یہ ساری چیز رکھنا پڑے گی پھر وہ اگر مسلحت سمجھے گا تو آپ کو بریوززمہ کر سکتا ہے لیکن ویسے کیونکہ یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ سہم امام خود سے کسی حد تک مسجد اور امام بارگاہ وغیرہ کے اندر بھی نہیں دے سکتے حاکم شرعہ کی اجازت ہونی چاہیے اور میں نے جس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جسے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھا نیک کام کونسا ہوگا تو انہی نیک کاموں کے لئے خاص طور پر کہا جاتا ہے بلکہ ابھی کچھ ہرسے بعد جو ایک آپ کے ازاداری وغیرہ کا جو یہاں پر ایک ورکشاپ ہوتا ہے پورا مجالی سے ازا کے سلسلے میں اور کافی دن وہ کورس چلتا ہے تو اس کے اندر ہم فقہ ازاداری کے عنوان سے بھی کچھ ہر سال اس کے اندر فقہی مسائل کے ازاداری کے جو فقہی مسائل ہیں وہ بیان ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس دفعہ ایک مسئلہ آنا بھی تھا کہ آیت اللہ شخص جبوات تبریزی سے بھی پوچھا گیا کہ ہم کیا سہم امام کو یہ کر سکتے ہیں ہم نے خمص نکالا اور ہم ازاداری کی رسومات میں اس کو خرچ کرنے ہیں مجلس کروائیں اس پیسے سے تو انہوں نے کہا کہ ہر شخص اس طرح کی جتنے بھی کام ہیں چاہے وہ مسجد بنانا ہو امام بارگاہ بنانا ہو ازاداری جیسے اہم تحرین مستحبات میں اس کو خرچ کرنا ہو اس میں لوگ اپنے ذاتی حلال مال کو خرچ کریں یہ امام کے مال سے کیوں خرچ کر رہے ہیں یعنی یہ ایک اصلا دیکھا جائے تو یہ آپ کا پیسہ ہی نہیں یہ امام کا پیسہ ہے اس کے دیگر مسارف ہیں تبلیغات کے اندر خرچ ہوتا ہے معاشرے کے دیگر امور کے اندر خرچ ہوتا ہے کتنی شیعت کتنی بڑی بڑی جنگوں سے مختلف ممالک کے اندر نمٹ رہی ہے ہم تو یہاں کتنے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہوں پر مومنین کے حالت کو دیکھی کہ کیا ہے کتنے زیادہ خراجات کی ضرورت ہے گھر ان کے ٹوٹ فوٹ کے طبعہ برباد ہو گئے ہیں لوگ دربدر ہو گئے ہیں کیا کچھ ان لوگ کے ساتھ مسائل نہیں ہیں کتنے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے مثلا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان امور کے اندر اس کو اپنی مزید امام بارگاہ اور مجلس ازہ تک کے لیے آپ امام کے پیسے کو خرچ کریں آپ اپنے ذاتی مال کو خرچ کریں ذاتی مال ذاتی حلال مال برکت کا باعث بھی ہوگا آپ کے لیے تو بہرحال اس طرح سے اگر خود سے چیریٹی ورک وہ کرتا رہا ہو کوئی اور خومس اس نے حاکم اشارہ تک نہیں پہنچایا ہے تو یا تو اس کو دوبارہ نکالیں یا اگر اس کے پاس دوبارہ نکالنے کا موقع نہیں ہے یا اسی کو کچھ کروانا چاہتا ہے کہ یہ میرا دیا گیا جو وہ خومس ہے وہ بتائے کہ ان جگہوں کے اوپر میں نے خرچ کر دیا لیکن اس طرح کی چیزیں میں کوئی شاید وہ ایکسپٹ نہ کریں مثلا جیسے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ مرہوم کے اسالے ثواب کے لیے کسی جگہ کرکٹ کا نائٹ میچ رکھوائے گیا تھا اور اس پہ جو اخراجات ہوتے ہیں مثلا وہ خومس وغیرہ سے پے کیے گئے ہیں تو ظاہر ہے مجتد اس کی اجازت تو نہیں دے گا لیکن اگر وہ کہے گا کہ میں نے امام بارگاہ کی تعمیر میں لگا دیئے تھے علاقے میں ضرورت تھی یا مثلا کوئی معنی یتیم خانہ جو ہے وہ اس کے خراجات کے لیے دے دیئے تھے کسی دینی مدرسے کی تعمیر میں یا خراجات کے لیے دے دیئے تھے یا مثلا مسجد ہے امام بارگاہ وغیرہ کے اندر اس کو استعمال کر لیا تھا تو یہ بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ حاکم شرعہ یا اس کا نمائندہ مسئلہت کو دیکھتے ہوئے آپ کو بریوز ذمہ کر دے کہ چلو تمہارا وہ دیا گیا خومس ہم اس میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں مجتحد کے پاس اس بات کی آثورٹی اور اختیار ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر کسی نے خرچ کر دیا ہے تو پھر وہ حاکم شرعہ کے پاس جائے اور اس طرح سے اپنے ان تمام معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اور وہی ہوا جس کا مجھے در تھا تقریباً آدھا درس پھر رہ گیا ہے تو اب انشاءاللہ پانچویں دفعہ میں تو اس کو پوری کوشش کریں گے کہ پانچویں درس کے اندر خومس کے تمام مسائل کو اس لحاظ سے ہم مکمل کر دیں کیونکہ اب دوسرا بھی کہ ہم تنین درس ہیں مولانا عامر رضا یاسوبی صاحب نیچے تشریف لے آئے ہوں گے ان کا درس ہے اور اہم درس ہے تو ان کا وقت نہیں لینا چاہتے تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر خومس کے مسائل کو اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ مکمل کر دیں وَسْوَلَّا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَوْيَمِينَ موسیقی موسیقی